اسلام علیکم، ویلکم ٹو اپلائی فون نی جوبز پاکستان آرمی ای ایف ان ایس آرن فورسس نرسنگ سروس جوبز ٹو تھوزنڈ ٹرنڈی وان لڑکیوں کے لیے پاکستان آرمی میں نرسنگ کی برتی شروع ہو چکی ہے اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے؟ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایف ان ایس سے ریلیٹڈ یعنی کہ اس کی ویکنسیز پر تو اس پہ کافی یعنی کینڈیڈیٹس نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے ابھی ویکنسیز جو کہ ریجیسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئے تو ریجیسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی جبکہ میں نے کہا بھی تھا کومنٹس میں کہ وہ تو میں نے کہا تھا کہ وہ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ریجیسٹریشن جو کہ شو نہیں ہو رہی تو اس وقت ابھی ریجیسٹریشن شو ہو چکی ہے پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پہ تو میں آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیلز اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے اگر آپ نے اپنے اپلائی فون نیو جوپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں آپ نے سیمپل گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ اپنے ویب سائٹ انٹر کرنی ہے find 121212 find 12 rjobs.com آپ کے سامنے فرسٹ پی آئے کا فائن 12 rjobs کے نام سے آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کر کے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ پہ آپ کے پاس جیسی آپ یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس عام فورسز نیرسنگ سرویس ای ای ایفن ایس جوپس کے نیم سے آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے ٹوڈے جوپس میں جیسی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو چکے ہیں یہاں پہ نیچے آپ آ جائیں گے آپ کو complete information یہ اس کا ایڈ بھی شو ہو رہا ہے جوائن پاکستان آرمی sbsc nursing اور trained nurses انٹریڈیو ساپس 2021 اور 2022 یہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 جولائی سے اس کے registration سٹارٹ ہو چکی ہے 13 آگست last date ہے آگے eligibility conditions کی بات کریں تو qualification اور age کی اب یہاں پہ two type کی commissions ہیں اس میں اے ایف ایس میں first ہے اے ایف ایس بی ایس سی nursing female اب اے ایف ایس بی ایس سی nursing میں only fresh candidates apply کرتے ہیں fresh candidates یعنی کہ جنہوں نے جو کہ یا تو ان کی fse complete ہو چکی ہو یا تو ان کا part two کا اگر ابھیدک result نہیں آیا تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں اب اس میں qualification آپ دیکھ سکتے ہیں metric with science 60% marks minimum minimum آپ کے metric میں 60% marks ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ metric والے نہیں apply اب یہاں پہ کچھ candidates یہ سمجھتے ہیں کہ metric جن کی metric ہوئی ہوئی ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں یہ وہ نہیں لکھو گا یہ لکھو گا یہ آپ کے metric میں 60% marks minimum ہوں اور fse آپ کی pre medical کے ساتھ ہو 50% marks fse میں ہوں minimum 50% marks تو آپ apply کر سکتے ہیں بی ایس سی nursing کے لیے اس میں age limit جو ہے 70 to 25 years لکھی گئی ہے یعنی 31 December 2021 تک اگر آپ کی age 25 years سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ apply نہیں کر سکتی 17 سے 25 سال تک آپ apply کر سکتے ہیں then train nurse اب اس دفعہ اس course میں changing کی گئی ہے جو کہ train nurse جو ہیں only وہ domicile holder جو کہ بلوچستان KPK اور گلگت بلتستان جن کا domicile ہے جن candidates کا train nurse میں only وہ ہی apply کر سکتے ہیں جبکہ سیند و بلوچستان کی female zaflion ہی کر سکتی زفر train nurse میں اور qualification کیا ہونی چاہیے train nurse کے لیے BSC generic qualified nursing آپ کے پاس ہونی چاہیے BSC generic آپ نے کیا ہوا qualified nursing only no diploma holder candidate is eligible اگر آپ نے کوئی diploma کی ہوئے تو آپ eligible نہیں ہیں then آگے اس میں جو train nurse میں age ہے وہ 18 to 28 years رکھی گئی یعنی 18 سے 18 سال تک آپ apply کر سکتی ہیں یعنی 30 november 2021 تھا اگر آپ کی age 28 years ہو رہی ہے تو پھر آپ apply کر سکتی ہیں اگر 30 november 2021 تھا اگر آپ کی age یعنی 28 years سے above ہو رہی ہے تو پھر آپ apply نہیں کر سکتے ہیں then نیچے note ہے BSC nursing کے لیے یہ آپ نے اور سے سننا ہے اب وہ candidates جو FSE کر چکی ہیں تو وہ BSC nursing میں apply کر سکتی ہیں as a fresh candidate ٹھیک ہے اور وہ candidate جن کا part 2 کا result نہیں آیا بھی تک یعنی تو وہ بھی apply کر سکتی ہیں انہوں نے اپنے college سے hope certificate برمانہ ہوگا یعنی 50% marks کا انہوں نے hope certificate برمانہ ہوگا تو وہ بھی apply کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب note for train nurse یعنی candidates وہی eligible ہیں جن کا domicile بلوجستان KPK یا گلگل بلدستان کا ہے تو وہ train nurse کے لیے apply کر سکتی ہیں train nurse میں only BSC generic qualified nursing والی eligible ہیں اور کوئی ڈپلوما اگر آپ نہیں کی ہوئے تو پھر آپ eligible نہیں ہیں آپ کی جو ڈگری ہے train nurse کی وہ PNC جو پاکستان nursing council اس سے register ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ICU TCCU اگر hospital میں آپ نے یہ courses کی ہوئی ہیں تو آپ کو زیادہ preference دی جائے گی then آگے marks جو ہے FSC pre-medical جنہوں نے کی ہوئی ہے یہ FAFSC نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے FSC pre-medical کی ہوئی ہے اور آپ ان پسماندہ علاقوں سے belong کرتی ہیں جیسے کہ جن میں بلوجستان فارٹا گل بلدستان ڈسٹرک نیلہ مزاد جمہو کشمیر اور ان ایریا سے اگر آپ belong کرتی ہیں تو آپ کے metric میں 55% marks بھی ہیں تو آپ eligible ہیں انیلیجیبیٹی انیلیجیبیٹی کنڈیشن سے آپ خود ریڈ کر سکتی ہیں then نیچے شیڈیول جو ہے اس وقت ریجیسٹریشن سٹارٹ ہو جو کی ہے 12 جولائی سے 13 گستہ ریجیسٹریشن continue رہے گی then آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا پھر جب آپ کو یعنی جب آپ کی ریجیسٹریشن ہو جائے گی آپ کو ایک ٹیسٹ دی جائے گی ریٹن ٹیسٹ ہوگا یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اس میں انٹیلیجنس بھی ہوگا اور ایکڈیمک ٹیسٹ بھی ہوگا اس سے ریلیٹی منشاءاللہ آگے چل کے آپ کی ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا مزید اگر آپ جو ریجیسٹریشن آن لائن یا آپ انفرمیشن دیکھ لیجیے گا یہ انفرمیشن یعنی یہ ڈاکومنٹ آپ کو لے کے جانے ہوں گے ٹیسٹ ڈے والے دن only female apply کر سکتی ہیں اس میں اس کے لئے آپ بی ایس سی نرسنگ میں جو اگر آپ نے بی ایس سی نرسی میں apply کرنی تو unmarried ہونی چاہیئے اگر آپ train nurse apply to married or unmarried دونوں ہی apply کر سکتی ہیں آپ کی height 5 feet سے less سے apply نہیں کر سکتی ہیں weight up body mass index only paakistan apply if you have dual nationality then selection ہو جائے گی then you have to surrender کر nr training period bc nursing four years training period krasi lahor kharian raul pindi in cities میں training ہو گئے six weeks training then آگے note after completion of successful training آپ کو lieutenant rank مل جائے گا commission دے دی جائے گر bond after selection 10 years paakistan army کو serve کر now go paakistan army left نہیں کر سکتی اب جب registration ریجیسٹریشن کیسے کرنی ہے online registration کے لیے آپ نے اس link پہ klik کرنا ہے آپ کے سامنے پاکستان army کی official website open ہو جائے گی پاکستان army کی official website open ہو چکی ہے آپ یہاں پہ نیچے آئیں گی اور یہاں پہ پہ پاکستان add show ہو گیا ہے آپ forces nursing services کا آپ نے یہاں پہ for course details دیکھ نہیں یہاں klip کر دیں for registration کے لیے یہاں klip کر دیں جب آپ کی registration ہو جائے examination slip کے لیے آپ یہاں mistake نہ ہو اگر آپ online registration کرتی ہیں تو آپ try ہونی چاہیے آپ سے کوئی mistake نہ ہو کیونکہ اس میں کوئی editing نہیں ہوگی اس لئے آپ wait کر لیجئے میری ویڈیو آنے کا اور میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں تو پھر آپ registration process کو دیکھ تو یہ خود registration کر سکتی ہیں online مزید ویڈیو اس